السلام علیکم کلاس فرسٹ کیسے ہیں آپ سب ای ہوپ کہ آپ سب اچھے ہوں گے اور اپنا کام بھی ٹائم پر کر رہے ہوں گے اوکی کلاس فرسٹ ابھی ہماری اردو کی کلاس شروع ہو گئے ہیں اور اردو کی کلاس میں پچھلے ہفتے ہم نے کیا پڑھا تھا ہم نے نات جو ہے ہمارا سبق وہ پڑھا تھا اس کی ریڈنگ کی تھی اس کی ایکسرسائز کے لیے میں آپ کو ورکشیٹس بجواؤں گی آپ کے پیرنٹس آئیں گے وہ آپ کی ورکشیٹس لے کے جائیں گے اور پھر وہ میں آپ کو اسی میں کرواؤں گی کیونکہ آپ لوگ کے پاس نوٹ بکس نہیں ہے تو میں نے یہاں آپ کے لیے ورکشیٹس بنائے ہیں وہ ورکشیٹس آپ کو میں بجواؤں گی اور پھر دوبارہ سے میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ اپنے ایکسرسائز جو ہے کیسے سولف کرنا ہے ابھی ہم نیو سبق سٹارٹ کریں گے اس کی بھی ہم پڑھائی کریں گے ٹھیک ہے اور جو لکائی کا کام ہوگا وہ آپ نے انہی ورکشیٹس میں سولف کرنے ہے ٹھیک ہے بچے اکے بچوں تو آج کا ہمارا سبق ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیج نمبر تھیرہ جو ہے آپ وہ اوپن کر لیں ٹھیک ہے پیج نمبر تھرٹین سبق کا انوان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویری گوڈ اچھا مجھے بتائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں ہماری پیغمبر ہیں اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں ٹھیک ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر very good who is the last prophet of Allah حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is the last prophet of Allah آپ لوگوں نے یاد کیا ہے نا کلاس کیجی میں یہ وہی سبق ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہے ٹھیک ہے اچھا اب میں ریڈنگ سٹارٹ کر رہی ہوں آپ لوگ اپنا فنگر رکھیں اور جیسے جیسے میں پڑھ رہی ہوں آپ لوگوں نے فنگر کو موف کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا میں تھوڑا سا اس کو بڑھا کرلوں یہ والا ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے اوکے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لئے اپنے پیارے بندے اس دنیا میں بیجے یہ تمام نیک بندے نبی یا رسول کہلاتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بات کوئی نبی نہیں آئے گا ٹھیک ہے بچے اچھا اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے جس نے پوری دنیا بنائی ہے اس نے کیا کیا ہے ہمیں ہدایت کیلئے ہدایت کا مطلب کیا ہے ہمیں سمجھانے کیلئے ہمیں اچھی اچھی باتیں بتانے کیلئے ہمیں نیکی کی طرف بلانے کیلئے کہ ہم اچھے کام کریں برے کام نہیں کریں جسے اللہ خفا ہو تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اپنے پیارے بندے بجوائیں اور یہ بندے کون ہیں یہ نبی ہوتے ہیں اس کو ہم رسول بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے نبی یا رسول اچھا پھر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے مطلب بہت ساری نبی اللہ نے بجوائے ہیں بہت سارے ہیں لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے وہ سب سے آخری ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ٹھیک ہے اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آخری نبی کون ہے تو آپ نے بولنا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے اور ان کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا ٹھیک ہے بچے کوئی بھی آپ سے پوچھے نا گھر میں پوچھے سکول میں پوچھے یا کوئی بھی پوچھے تو آپ نے یہی کہنا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے ٹھیک ہے اچھا پھر نیچے دیکھیں پیاری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے لوگ اللہ تعالیٰ کی سیدھے راستے سے بٹھ کے ہوئے تھے اچھا اب کہہ رہے نا کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں نہیں تھے مطلب وہ پیدا نہیں ہوئے تھے نا وہ نہیں تھے بلکل تے نہیں تو لوگ کیا کرتے تھے لوگ غلط غلط کام کرتے تھے برائی کرتے تھے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے ایک دوسرے کو تنگ کرتے تھے مطلب بہت برے تھے لوگ بہت برے تھے وہ اچھے نہیں تھے وہ اچھے اچھے کام نہیں کرتے تھے اچھا وہ بوتوں کی پوجہ کرتے تھے اچھا بوت نہیں ہوتے وہ جو آپ کے ڈولز کے طرح ہوتے ہیں بوت ہوتے ہیں نا تو ان کی طرح ہوتے وہ ان کو پوجہ کرتے تھے مطلب ان کی عبادت کرتے تھے اب جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں نا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے وہ لوگ کیا کرتے تھے ان بوتوں کی عبادت کرتے تھے اپس میں لڑتے تھے ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے اچھا وہ بہت زیادہ برے تھے ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے تھے ایک دوسرے کو زخمی کرتے تھے ایک دوسرے کو مارتے تھے چوری جھوٹ اور سود جیسے برائی برائیاں ان میں عام تھی چوری کر دیتے آپ کو پتہ ہے ایک دوسرے کے چیزیں چوری کرتے تھے جھوٹ بولتے تھے جھوٹ جھوٹ باتیں کرتے تھے ایک دوسرے کے پیچھے اور سود مطلب کسی کو اگر آپ نے ٹین روپیز دی ہے تو ان سے واپس بدلے میں ٹونٹی روپیز مانگتے تھے اتنی بری بری کام کرتے تھے وہ تو ایسی جو کام تھے نا بری بری کام تو یہ ان میں بہت عام تھے وہ لوگ کسی کا خیال نہیں رکھتے تھے ایک دوسرے سے پیار نہیں کرتے تھے ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھتے تھے بوتوں کی باتت کرتے تھے لوگ بہت بری بری کام کرتے تھے ٹھیک ہے تو یہاں تک ہماری ریڈنگ ہے اچھا پھر نیکسٹ ہفتے ہم پڑھیں گے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دنیا میں آئے تو پھر کیا ہوا ابھی کیا ہو رہا تھا ابھی تو لوگ جو تھے وہ بہت بٹکے ہوئے تھے مطلب بری بری کام کرتے تھے بوتوں کی عبادت کرتے تھے آپس میں لڑائی جگڑا کرتے تھے ایک دوسرے کو گالیا دیتے تھے ایک دوسرے کے چیزیں چوراتے تھے جھوٹ بولتے تھے ہے نا یہ خراب خراب کام کرتے تھے بری بری کام کرتے تھے جو کہ ہمیں نہیں کرنے چاہئے ٹھیک ہے ہم یہ سارے کام بالکل بھی نہیں کریں گے تو یہاں تک آپ لوگوں نے آج ریڈنگ کرنی ہے اور اس کے بعد جو ریڈنگ ہے وہ پھر ہم نیکسٹ ہفتے میں کریں گے کہ پھر کیا ہوا تھا ٹھیک ہے چلے میں ایک دفعہ پھر سے ریڈ کرتی ہوں آپ لوگ اپنا فنگر رکھے اور میرے ساتھ ریڈ کریں ٹھیک ہے میری پیچھے پیچھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنے پیارے بندیں اس دنیا میں بیجے یہ تمام نیک بندیں نبی یا رسول کہلاتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے آخری نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے لوگ اللہ تعالی کے سیدھے راستے سے بٹھ کے ہوئے تھے وہ بھوتوں کی پوجہ کرتے آپس میں لڑتے اور ایک دوسرے کو قتل کر دیتے تھے چھوڑی جھوٹ اور سو جیسے برائیاں ان میں عام تھی ٹھیک ہے کلاس فرسٹ اس کی آپ لوگوں نے اچھی سے ریڈنگ کرنی ہے اور اس کا باقی کا حصہ ہم پھر نیکسٹ ویک پڑھیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ